لوجیکل فیکٹس کے معزز دوستو اسلام علیکم اکیلے بھارت کی آبادی کا بنتا ہے مہارین کا خیال ہے کہ دوہزار پچیس تک بھارت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پہلا ملک بن جائے گا اور اس کی آبادی چین سے بھی زیادہ ہو جائے گی بھارت کی آبادی میں سے پچاس فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمع ہے پوری دنیا میں بھارت ہی وہ واحد ملک ہے جہاں پوری دنیا کے ہندووں میں سے تقریباً اسی فیصد ہندو اور چودہ شہر یا دو فیصد مسلمان آباد ہیں جبکہ چھ فیصد دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں عیسائیت اس ملک کا تیسرا بڑا مذہب ہے دوستو مزید ویڈیو میں آگے برنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو اگر بھارت کے محل وقوع کی بات کی جائے تو بھارت کے ایسٹ میں بنگرادیش اور میانمار نارتھ میں بوٹان چین اور نیپال جبکہ ویسٹ میں پاکستان واقع ہے اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ میں بہرہ ہند واقع ہے اب بات کرتے ہیں کچھ دلچسپ چیزوں کے بارے میں بھارت وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویڈیٹیرین آباد ہیں اسی وجہ سے میکڈونل اور کی ایف سی نے وہاں ویڈیٹیرین مینیو کو لانچ کیا تھا دنیا میں سب سے زیادہ دودھ مہیا کرنے کا سہرہ بھی بھارت کے سار ہے جو پوری دنیا کا ساٹھ فیصد بنتا ہے آج انڈین ریلوے میں تقریباً تیرہ لاکھ کے قریب لوگ ملازمت کرتے ہیں جو کہ دنیا کے اکثر چھوٹے چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے بھارت وہ ملک ہے جس سے دنیا کی نوے فیصد کمپنیاں مختلف سافٹ ویرس پرچیز کرتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کا پہلا راکٹ ایک بائی سیکل پر لائے گیا تھا جسے مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا تھا بھارت انگلیش بولنے والا دوسرا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بھارت میں تین لاکھ سے زیادہ مساجد موجود ہیں جو دنیا کے کس سے بھی دوسرے ملک یہاں تک کہ پانچ مسلم ممالک کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہے بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا پوسٹر سسٹم موجود ہے جس میں ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ پوسٹ آفیس ہیں اس طرح دنیا کے فلوٹنگ پوسٹ آفیس کا ریکارڈ بھارت کے ہی پاس ہے انگریزوں کے راج سے پہلے بھارت پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر ملک مانا جاتا تھا چینی کو استعمال کرنے والا سب سے پہلا ملک بھارت ہی تھا جس نے سب سے پہلے چینی یعنی شگر کو تیار کیا تھا اس کے علاوہ چاول اور گندم کی پیداوار کے معاملے میں بھارت دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے بھارت کو دنیا میں ہیرو کا ملک بھی کہا جاتا ہے ہیرو کی سب سے بڑی کان بھارت میں موجود تھی لیکن برازیل میں ہیرو کی دریافت کے بعد یہ عزاز برازیل کے پاس چلا گیا جہاں دنیا کی سب سے بڑی ہیرو کی کانیں موجود ہیں شیمپو جسے آج کل ہر کوئی استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے بھارت میں ہی تیار کیا گیا تھا فلم انڈسٹری میں بھی بھارت ہی سب سے آگے ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال بھارت میں یارہ سو فلمیں ریلیس کی جاتی ہیں جو ہولی وڈ سے بھی کئی گناہ زیادہ ہیں آج امریکہ کے 38 فیصد ڈاکٹر اور 12 فیصد سائنسدانوں کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے اس کے علاوہ ناسا میں کام کرنے والے 36 فیصد سائنسدان بھی بھارت ہی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ مائیکروسافت جیسی بھاری کمپنی میں 34 فیصد ایمپلائز بھارت ہی سے تعلق رکھتے ہیں دوستو دنیا میں ہول سیلکہ سب سے بڑا بازار بھارت ہی میں واقع ہے شترانج جسے کھیلوں کی دنیا کا بادشاہ کہا چاہتا ہے وہ بھی سب سے پہلے بھارت ہی میں کھیلی گئی تھی دنیا کا سب سے انچہ ترین کرکٹ سٹیڈیم بھی بھارت میں ہی موجود ہے جس کی ستہ سمندر سے انچائی دوہزار دوستو چوالیس میٹر ہے اور یہ انیس سو ترسی میں تعمیر کیا گیا تھا بھارت خلائی پروگرامز میں رکاوچوں کے باوجود دنیا کے پہلے پانچ خلائی پروگرامز میں شامل ہے بھارت میں آج بھی سامپوں کو خدا ماننے والے موجود ہیں اور ان کی توازے دودھ سے کی جاتی ہے بھارت ہی ہتھیاروں کا سب سے بڑا ایرپورٹر کہلاتا ہے لیکن اس نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک پر بڑا حملہ نہیں کیا دنیا کا سب سے انچہ میدان جھنگ بھارت میں سیاچین کے مقام پر واقع ہے اس کے علاوہ بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بھی موجود ہے جو کہ نیو دلی میں واقع ہے سفید شیر جو دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں وہ بھارت میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں بھارت کا قومی پریندہ مور ہے اور چائے کو قومی مشروب کا درجہ حاصل ہے پاکستان کی طرح بھارت کا قومی پھل بھی عام یعنی مینگو ہے اور دنیا کا چالیس فیصد عام بھارت ہی پروڈیوز کرتا ہے بھارت ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے چاند پر پانی کی دریافت کی تاج محل جو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہے وہ بھی بھارت میں واقع ہے ویسے تو بھارت کا قومی خیل ہاکی ہی ہے لیکن پاکستان کی طرح وہاں بھی لوگ کرکٹ کے زیادہ شکین ہیں کرکٹ کی دنیا کی سب سے بری لیگ یعنی آئی پیل کی میزبانے بھی بھارت ہی کرتا ہے پورے بھارت میں صرف ایک ہی ٹائم زون موجود ہے بھارت کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے جسے ملک سے باہر لے جانا گیر قانونی قرار دیا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سکول جس کی تعداد پنتالیس ہزار بچوں پر مشتمل ہے وہ بھی بھارت ہی میں موجود ہے بھارت میں روزانہ تین سو سے زیادہ زبانوں میں پانچ ہزار کے قریب اخبارات شائع ہوتی ہیں امریکہ اور جپان کے بعد بھارت ہی وہ واحد ملک ہے جس نے سپر کمپیوٹر بنایا ایفل ٹاور سے پینتیس میٹر لمبا جمہو کشمیر میں محراب نماز چناپ پل دنیا کا لمبا ترین ریل پل کہلاتا ہے جو کہ دریائے چناپ کے اوپر ایک ہزار ایک سو اٹھتیس فٹ کی بلندی پر موجود ہے اگر رکبے کی بات کی جائے تو بھارت دنیا میں رکبے کے لحاظ سے ساتھویں نمبر پر آتا ہے بھارت کا کیپیٹل دلی کو کہا جاتا ہے بھارت کا نیشنل سیمبل بنگال ٹائگر ہے بھارت کی کوئی بھی قومی زبان نہیں ہے لیکن ہندی اور انگلش دونوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جاتا ہے اگر حادثات کی بات کی جائے تو بھارت اس میں بھی سب سے آگے ہے جہاں ہر سال یارہ کروڑ سے بھی زائد افراد حادثات کی وجہ سے لکمہ اجل بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت میں ایک کروڑ خدا اور دیوی ہیں لیکن کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد تین سو تیس میلین ہیں جبکہ بعض کے نزدیک ان خداوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا مندر موجود ہے جو کہ پانچ سال کے طویل عرصے میں تعمیر کیا گیا تھا ایڈمی ہتھیاروں سے لیس یہ ملک دنیا کے پاورفل ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی آرمی تعداد کے لحاظ سے تیسری بڑی اور دفاعی خرچ کے لحاظ سے چھٹی بڑی آرمی ہے دوستو یہ تو تھی بھارت کے بارے میں معلومات سے بھری وڈیو اگر آپ مزید کسی ملک کی معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ ضرور کیجئے گا وڈیو پسند آجائے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل بار نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے اب میں بھی لوں گا آپ کو ایک نئے انفرمیٹیو وڈیو میں اللہ حافظ